اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ گستاخانہ کھا کے شائع کرنے والی جو آئیڈیز ہوتی ہیں آپ لوگ ان آئیڈیز کا جو مواد ہوتا ہے گستاخانہ مواد اس کے سکرین شارٹس لے کے آگے لوگوں کو فارویڈ کرتے ہیں اور بولتے ہیں استغفراللہ بولو اور شیئر کر دو آپ اس گستاخ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اس طرح انڈریکٹلی کہ آپ جو بدبخت آدمی جو چیزیں پھیلانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں سمپل طریقہ اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کام کیا ہے ایک ویب سائٹ بنائی ہے سائبر کرائم کی جس پر میرے اور آپ جیسے لوگوں کے خلاف تو کمپلین چلی جاتی ہے کہ جناب یہ فواد چودری کے خلاف بول رہا ہے اس کو جو ہے نا رگڑا لگاؤ لیکن گستاخوں کے خلاف نہیں چاہتی کیونکہ آپ لوگ بڑے سادہ لو آدمی ہیں آپ لوگ جا کے کہتے ہیں شیئر کرو جی اس کو گالی دو او بھئی اس کو بلاک کرو اور اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ویب سائٹ بتا دیتا ہوں nr3c.gov.p کے یہ آپ کے سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں nr3c3 یوں لکھنا ہے nr3c.gov.p کے یہ ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے اس کی آپ کمپلین کریں اور اس کے خلاف ف آئی آر آن لائن ہی درج ہوتی ہے وہ کریں اور کیس کو فالو اپ کریں جب ایک آئی ڈی کے پیچھے ہزار بارہ سو بندے جا کے کیس دائر کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو یہ ف آئی آ والے یا پی ٹ آ والے اس کی لوکیشن ٹریس آؤٹ کر کے دیں گے اور اس کے خلاف پراپر کیس ہوگا اور اگر آپ کو بہت ہی مایوسی ہو جاتی ہے سارے کیسز کرنے کے بعد وہ گستاخ نہیں پکڑا جاتا اور یہ آپ کو کی ریسپانس نہیں دیتے تو اس کا ایک اور آسان طریقہ ہے کہ کسی بھی جنرل صاحب کو یا کسی جد صاحب کو یا وزیراعظم صاحب کو فیک آئی ڈی بنا کے گالیاں دینا شروع کر دیں تو آپ کو یہ پکڑ کے لے جائیں گے جب آپ چکے جائیں گے تو انہیں کہنا جس طرح مجھے لوکیشن ٹریس کی ہے اس گستاخ کی بھی لوکیشن ٹریس کر دو اس کے بعد مجھے بھی لٹر مار دینا اسے بھی مار دینا یہ ایک آسان طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر و حامین خیر پہلے طریقے پر عمل کریں جو آپ کو میں نے بتایا ہے nr3c.gov.pk اس پہ جا کے آپ کمپلین کریں اور اس کی لوکیشن ٹریس کرویں اور اس کے بعد جا کے پکڑ کے انہوں مطلب لمحہ پالو تو یہ جس طریقے سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ ہماری سادہ لوگ قوم کا پتہ چلے کہ کیا طریقہ کار ہے کمپلین کرنے کا پاکستان پائندہ بات